سلام علیکم اب دیکھیں ہمارے یوٹیوب چینل میں اوکمر باس دنیا میں ہر شخص لمبی زندگی جاتا ہے دنیا میں ہر شخص طویل عمری جاتا ہے ہم لوگ اچھے کھانے کھاتے ہیں اچھی اچھا رینس ہیں اچھا لباس اچھی ریش اچھا گھر لیکن موت آ جاتی ہے کیر کی جاتی ہے بہت سارے لوگ شراب نہیں پیتے زنا نہیں کرتے سگرن نہیں پیتے مر جاتے ہیں وہ جلد ہی مر جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ موت ایک حقیقت ہے موت نے آنا ہے آج کل یا پرس ضرور آئے گی یہ دنیا کی وحد حقیقت ہے جس سے کوئی بھی بندہ دور نہیں بھاگ سکتا اگر ہم اچھا کھاتے ہیں اچھا پیتے ہیں اچھا پہنتے ہیں شراب نہیں پیتے زنا نہیں کرتے سگرن نہیں پیتے وہ جلد مر جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہا جاتا ہے ایک پروفیسر تھا ڈاکٹر تھا اس کا نام تھا سلیم و زمان صدیقی ہم الیکشن کے دینوں میں ہمارے تھم کے اوپر ایک سیای استعمال کی جاتی ہے اور وہ سیای ریمو پیول نہیں ہوتی وہ مٹتی نہیں ہے وہ جس تھم پہ لگتی ہے وہ تھم دوبارہ استعمال کر کے بندہ الیکشن میں بوٹ کاسٹ نہیں کر سکتا اتنی پکی اتنی سکت سیای ہوتی ہے کہ وہ کافی دنوں تک ہمارے اس انگوٹے پہ تھم پہ لگی رہتی ہے مٹنے کا نام نہیں لیتی اس سیای کو بنانے والا پروفیسر سلیم و زمان صدیقی تھا تریخ کہتی ہے کہ وہ سلیم و زمان صدیقی ستانوے سال کے عمر میں وفات پاتا ہے اور وہ پروفیسر جس نے سیای بنائی تھی نہایتی بڑا شرابی تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ جب شرابیہ کرتا تھا تو ایک پیک کے بعد دوسرا پیک پیتے ہوئے پہلا پیک بھول جائے کرتا تھا کتنا بڑا شرابی تھا ڈرنک کرڈ اس کو ڈرنک کرڈ کہتے ہیں اور پھر چین سوموکر تھا کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی سخت سگرٹ پیتا تھا کہ وہ ایک سگرٹ کے بعد دوسرے سگرٹ بھول جاتا تھا تین تین ڈبیاں دن میں پی جاتا تھا لیکن وہ ستانوے سال کی زندگی جیتا ہے ہمارے ہم بہت سارے لوگ سگرٹ نہیں پیتے پھر پٹے ختم ہو جائیں گے ہمارے ہم بہت سارے لوگ شراب نہیں پیتے سگرٹ نہیں پیتے بہت سارے کام ایسے نہیں کرتے کہ ہم طویل زندگی جینا جاتے ہیں وردش کرتے ہیں اب وہ پروفیسر صحیح بنانے والا پروفیسر جب مرتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی عمر ستانوے سال تھی وہ اپنی لیبارٹری کے اندر کام کر رہا تھا چونکہ ایک سینٹسٹ بھی تھا کام کر رہا تھا اور اس کا ملازم اس کے لیے ایک سگرٹ ختم ہونے کے بعد دوسری سگرٹ کا کھش تیار کر رہا تھا اس کے چسٹ میں تھوڑا سا درد اٹھتا ہے وہ ہسپیٹل جاتا ہے اور بہت کم الالت کے بعد بہت کم جو بیمار رہنے کے باوجود وہ ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اب جب اسے یہ پوچھا گیا کہ یار آپ سگرٹ بھی بہت زیادہ پیتے ہو آپ بہت زیادہ شراب پیتے ہو آپ کی یہ کام بہت خطرناک ہے باٹ آپ ستانوے سال تک زندہ رہے ابھی تک آپ ستانوے سال آپ کی عمر ہے آپ مرے نہیں بجا اس نے کہا میں کسی سے حسد نہیں کرتا اس کے یہ الفاظ تاریخ نے نوٹ کی کہتا ہے کہ یار میں حسد کسی سے کر نہیں کرتا میں اپنی زندگی میں جیتا ہوں اپنے معاملات میں رہتا ہوں مجھے کسی کی لیموزین سے کسی کے گھر سے کسی کی بچے کی افیسر بڑھنے سے پروار نہیں ہے جو اللہ نے مجھے اطا کیا وہ میرا ہے جو مجھے اطا نہیں کیا وہ میرا نہیں ہے ہمیں یہ پتا چلا کہ اچھا رہنا اچھا پیننا اچھا کھانا وردش کرنا سگریٹ نہ پینا شراب نہ پینا زندگی بڑھانے کے حل نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی بہت طویل ہو ہمارے زندگی بہت لمبی ہو ہمیں اپنے زندگی سے ہمیں اپنے لائف سے حسد کو ختم کرنا ہوگا یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو انسان کو ایسے ختم کرتا ہے جس طرح ایک نمک پانی میں ختم ہوتا ہے اور اکثر یہ مثالیں ہم کتابوں میں بڑھتے آئے ہیں کہ حسد انسان کو ایسے کھاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتا ہے ہم نے بہت سمجھا ہے بہت پڑھا ہے ہمیں لکھے ہوئے چیزیں بلکل بھی سمجھ نہیں آتی نہ ہم مانتے ہیں آج تک ہم نے جو پڑھا ہے کتابوں میں ہم نے صرف پڑھا ہے اس پہ عمل نہیں کیا we are not practical ہم practical نہیں ہیں صرف سنتے ہیں پڑھتے ہیں ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا پڑھا بھول گیا لیکن سلیم و دن صدیقی سلیم و زمان صدیقی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر آپ طویل زندگی جینا چاہتے ہیں تو اپنے زندگی سے یہ چیز نکال دے کہ دوسرا کمجاب ہو گیا تو میں کیوں نہیں ہوا حسد ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو انسان کو ایسے کھاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کھاتا ہے اور بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ آپ سے حسد کرتا ہے آپ اس کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ وہ آپ کو اپنے سے زیادہ سپیریئر سمجھتا ہے تب ہی حسد کرتا ہے حسد پیدا ہی تب ہوتا ہے جب ہمیں دوسرا اپنے سے بڑا نظر آتا ہے اپنے سے سپیریئر نظر آتا ہے یقینا ہم نے اپنے زندگیوں کو حسد سے پاک کرنا ہے اور سلیم و زمان صدیقی کے سبق کو اس لیسن کو ہمیں اپنے ذہن پر رکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کے حصہ بنانا ہے ورزش کرنے سے اچھا کھانے سے اچھا پینے سے کبھی بھی زندگی نہیں بڑھتی اپنی زندگی سے گرج جیلسی حسد کینا اگر نکال دیں گے آپ ستانوے سال کے آئے ایک سو تیس سے چالیس سا زندگی رہ سکتے ہیں یقینا آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگلی بہترین ویڈیو کے انتظار کیجئے بہترین ویڈیو پسند آئی ہے